بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاہور ہائی کورٹ نے اتصاب عدالت اسلامباد کے جج ارشد ملک کو عہدے سے ہٹا دیا ہے اب یہ عہدے سے جو ارشد ملک صاحب کو ہٹایا گیا ہے اس کے پیچھے وہ سارا معاملہ ہے جو ان کے خلاف مسلم لیگ نون کی طرف سے ویڈیو سامنے آئی تھی کہ یہ جج صاحب جو تھے غیر اخلاقی حرکات میں ملوث تھے اور جس کی وجہ سے ان کو پریشرائز کر رہی ہے نواز صریف کے خلاف فیصلہ دلوایا گیا اب نواز شریف کے خلاف دو فیصلے ان جج صاحب نے دیئے تھے ایک العزیزیہ ریفرنس کے اندر نواز شریف صاحب کو ساتھ سال کی سزا دی تھی جبکہ فلیکشپ پریفزنس جو تھا اس کے اندر نواز شریف صاحب کو اس جج نے بری کر دیا تھا اب جب بری کر دیا تو اس کے بعد مسلم لیگ نون جائے رہا ہے اس نے پہلے دن سے ایک بیانیاں بنایا تھا کہ جو ججز ہیں وہ کئی اور سے آقامات لے کر فیصلے کر رہے ہیں اور نواز شریف کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے اور بعد ازاں انہوں نے ان کی کچھ ویڈیوز تھی ان کو پبلک کیا سوشل میڈیا پر ڈالا اور مریم نواز نے بقاعدہ پریس کانفرنس کی اور اس کے علاوہ باقی مسلم لیگ نون کی قیادت بھی ان کے ساتھ موجود تھی اور کہا بقاعدہ یہ کہا کہ ان کی بہت سی غیر اخلاقی ویڈیوز موجود ہیں یعنی کہ انہوں نے خود بھی دیکھی تھی اور کچھ جو ہیں وہ سامنے آگئی تھی اب اس میں کچھ چیزیں ہیں مسلم لیگ نون کس طرح سے ججز کو اور اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کو اپنے چنگل میں لیتی ہے بلیک میل کرتی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو ان کا تھوڑا سا طریقہ واردات بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جج ارشد ملک جو ہیں ان کو اعتصاب عدالت میں لگوانے والا کون تھا دو ہزار سترہ کے اندر مسلم لیگ نون کے جب انہوں کے خلاف کیسز اب چلے تو ارشد ملک کو بقاعدہ لورڈ جڈیسٹی سے اٹھا کر اعتصاب عدالت میں موف کروانے والے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی شاید خاکان عباسی صاحب نے پریزیڈنٹ کو سمری موف کی اور انہوں نے اس کے اپروول دیا اور ان کو بقاعدہ لگایا گیا اور اس کے بعد جج محمد بشیر جو تھے انہوں نے جب نواز شریف کے خلاف ایک کیس میں ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر جب فیصلہ دیا تو خواجہ حارس نے اس پہ شور مچایا کہ جی یہ جج صاحب جو ہمیں اس پہ اعتبار نہیں رہا کنٹرو برشل کرنے کی کوشش کی اور ان کے جو کیسز تھے ان کو جو ہے ارشد ملک کی عدالت میں جو ہے وہ منتقل کروا دیا خود منتقل کروایا اور اس کے بعد ان سے فیصلہ کروایا گیا بعد ازاں جو حقائق سامنے آئے تو اس میں پتا چلا کہ بقاعدہ یہ ایک گین کے تحت کیا گیا کہ پہلے ان کو اعتصاب عدالت میں لگوایا گیا لور جوڈیسٹری سے لا کے پھر اس کے بعد ان کے پاس اپنے کیسز بھی موو کروائے گئے اور جب ویڈیو سامنے آئی تو پتا چلا کہ دو ہزار تین کے اندر ان کی یہ جو ویڈیوز بنی تھی جس کے اندر وہ کچھ غیر اخلاقی حرکات کر رہے تھے شراب پی رہے تھے یا اس کے علاوہ کچھ غوطین کے ساتھ ان کی کچھ حرکات تھی تو ان کی ویڈیوز جو بنائی گئی تو وہ ایک شخص تھا اس نے جو ویڈیو بنائی اس کے بعد مسلم لیگ نون کے ایک شخص ہے ناصر برڈ وہ ان کے شیاسی رہنما ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن بھی ہوتے تھے اور انہوں نے کسی طریقے سے یہ ویڈیوز حاصل کی اس کے بعد جج کو بلیک میل کیا گیا مولتان کے اندر اس میں میاں غفار صاحب خبریں اخبار کے ایک صافی تھے ان کے آفیس کے اندر ملاقات ہوئی اور ایف آئی اے نے جب تحقیقات کی تو ان سب لوگوں کو بلایا گیا ان سب سے سوالات کیے گئے وہ ساری جو ایکوپمنٹ تھی وہ جو گیجٹس سے وہ بھی ان سے مانگے گئے کہ جی کس سے ویڈیو ریکارڈ ہوئی کہاں اس کو ایڈیٹ کیا گیا اور ارشد ملک نے بقاعدہ جو حلف نامہ جمع کروایا تو اس کے اندر انہوں نے اطراف کر لیا کہ جی مجھے جو ہے وہ بلیک میل کیا جاتا رہا میری ان ویڈیوز کے بنیاد پر لیکن یہ جو ویڈیوز میڈیا پر پیش کی گئی ہیں یہ ویسی نہیں ہیں ان کو ایڈیٹ کیا گیا ہے تو یعنی جج صاحب نے خود تسلیم کر لیا تھا کہ ان کو بلیک میل کیا گا اور ان کی ویڈیوز موجود تھیں جب جو ڈیچری کے جو جج ہیں ان کا ایسا کردار ہو تو پہلے تو یہ بات ہی مشکوک ہو گئی اور ان کو جب اوپر لائے گئے تو یہ بات بھی ثابت ہو گئے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ خود ان کو کس طرح سے موو کر کے یہاں لائی تاکہ انہی سے نواز شریف صاحب کیسے فیصلے کروایا جا سکیں اس دوران جب نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے آنے تھے تو نواز شریف صاحب کو جب سپریم کورٹ کی طرف سے علاج کروانے کے لیے جو ہے وہ اجازت دی گئی کچھ ہفتوں کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں علاج کروالے تو اس دوران جو ہے نواز شریف کیا گیمیں کرتے رہے کہ جاتی عمرہ میں بلا کے ارشد ملک سے ملاقات کی گئی اور وہاں ملاقات میں کیا کہا گیا ہوگا یہاں بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملزم جس کے خلاف کیس سن رہا ہے ایک جج وہ جا کے ملزم سے ملاقات کر رہے اس کے گھر کے اندر پھر اس کے بعد ارشد ملک جب عمرے پہ گئے تو وہاں حسین نواز نے مدینہ مناورہ میں ان سے ملاقات کی کہ جہاں دنیا جاتی ہے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے نیکیہ کمانے کے لیے اللہ رسول کا گھر دیکھنے کے لیے روزہ رسول دیکھنے کے لیے اور وہاں حسین نواز ان کو بلیک میل کر کے ان کو لالش دیتے رہے کہ جی پانچ سو ملین روپیز جو ہیں وہ ہم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے اور آپ کو فیملی جو ہے لندن کینیڈا دنیا کے جس ملک میں کہیں گے ہم آپ کو وہاں شفٹ کروا دیں گے آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی بس آپ نواز شریف کو ان کیسز سے بری کر دیں لیکن جو ہے عرشد ملک صاحب وہ ڈرتے رہے اس کے اوپر ظاہر ہے انہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ کا نگران جشس اجاز و لیسن جو تھے وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی سارے معاملات دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو باقی جتنی بھی کمیونٹی ہے جو کہ قانون سے متلکہ ہے ان کو بھی ان کیسز کی سمجھ آ رہی تھی کہ نواز شریف کے پاس تو منی ٹریل ہے ہی کوئی نہیں تو نواز شریف صاحب تو ویسے ہی پھسے ہوئے ہیں تو اس کے باوجود جو ہے عرشد ملک انہوں نے نواز شریف کو ایک کیس کے اندر کم سزا دی اور دوسرے کیس کے اندر جو ہے ان کو بری کر دیا اب مسلم لیگ نون کی طرف سے خاص طور پر مریم نواز کی طرف سے جو نیریٹیف بنایا گیا جج کے طرف کے لئے جج جو ہے غلط ثابت ہو گیا یہ کسی کے پریشر کے تلے آ کے جو فیصلے کر رہا تھا حالانکہ وہ انہی کے پریشر کے تلے آ کے فیصلے کر رہا تھا حالانکہ نواز شریف کی سزا اس سے زیادہ بنتی تھی اب شور مچایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف سزائیں جو ہے وہ معتل کر دی جائیں مریم نواز کے خلاف بھی جو ہے معتل ہو جائے گی تو شاید اس سے جان بخشی ہو جائے گی جبکہ آپ کو میں قانونی موقف بتا رہا ہوں جو کہ قانونی ماہیرین کا ہے کہ الٹا نواز شریف اب زیادہ برے فسیں گے کہ اگر یہ سزائیں محتل ہوتی ہیں ری ٹرائل ہوتا ہے تو نواز شریف جو فلیکشپ ریفرنس میں بری ہوئے اس کے اندر میں ان کو سزا ہوگی اور اس کے علاوہ لازیزیہ میں جو سات سال کی ان کو سزا ہوئی یہ سزا بھی بڑھ جائے گی تو یہ مسلم لیگ نون نے بیسیکلی اپنے پاؤں پہ کلاری ماری ہے کہ یہ چیزیں ایکسپوز ہو گئیں وہ جاج نے حال افنامہ جمع کروا دیا کہ اس نے جو فیصلہ دیا اب اس کو جو میرٹ ہے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ اس نے جو اس پر فیصلہ دیا ہے وہ کیا درست ہے یا نہیں ہے مسلم لیگ نون تو ظاہر ہے ہر دفعہ بیانیاں بنانے کی کوشش کرتی ہے ان کا ایک طریقہ واردات ہے کہ پر اپوگنڈا کرتے ہیں ججز کو اپنے جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں سرکاری ملازمی پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق لگایا جائے دوستی قائم کی جائے اور اس طرح وہ دوستی اور تعلق کا بھرم رکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ لیوریج دیں ان پر نرم ہاتھ رکھیں اور جب کوئی اس طرح سے کابو نہیں آتا تو پھر اس کو پیسوں کا لالش دیا جاتا ہے اس کو کوئی مراد کا لالش دیا جاتا ہے اس کو عودوں پہ لگا کے لالش دیا جاتا ہے کہ شاید یہ اس طرح سے ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا یہ ہمارے ساتھ چلے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پنامہ کیس آیا تو کوئی بھی ادارہ ان کے خلاف کاروائی کرنے کو راضی نہیں تھا نہ ایف آئے راضی تھی نہ ایف بی آر راضی تھا نہ کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان راضی تھا نہ سٹیٹ بینک راضی تھا کوئی بھی ادارہ ان کے خلاف نہیں چل رہا تھا اور یہاں تک کہ چیرمن نیب جو اس وقت کمروز زمان چودری تھے وہ خود نون نکل لگائے ہوئے وہ ان کے خلاف کہہ رہے تھے ہم کیسا کاروائی کریں یہ اخباری خبریں ہیں اور اس طرح کی باتیں کی جاری تو سپریم کورڈ نے بڑے سخت ریمارکز دیئے تھے اور اس کے بعد یہ لوگ تبدیل ہوئے تو اداروں کی جب ایک جوائی انٹر انویسٹیگیشن ٹیم بنی انہوں نے جو کچھ نکال کے لائے اور جو کچھ پتا چلا کہ کتنا بڑا فراڈ کر رہی تھی یہ مسلمی قنون نواز شریف نے کس طرح ملک کو لوٹا کس طرح پیسے لے کے گئے اور ان کے سب کے بیانات میں تضادات تھے اور پھر یہ بری طرح پھس گئے تو انہوں نے پھر یہ نئی گیم ڈالی کہ اب جس جو ایک جج کے ساتھ تو غلطی سے پھس گئے بشیر احمد صاحب کے پاس تو سزا ہو گئی تو پھر جو دوسرا جج تھا انہوں نے پوری گیم کی اور اس جج کو جو ہے آل ریڈی پوری ایک فیلڈنگ لگی ہوئی تھی کہ اس کی ویڈیوز موجود تھی اس کو وہ دکھائی گئیں دورانے سمات کہ یہ دیکھ لو تمہارے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہیں یہ ویڈیوز ہم پبلک کر دیں گے اور تمہاری عزت جو ہے وہ کسی کھاتے کی نہیں رہ گی کیونکہ وہ نازیبہ ویڈیوز نہیں غیر اقلاقی ویڈیوز تھی لیکن وہ جج بیچارہ مجبور ہو کہ میں تو بیچارہ ہی کہوں گا اس کو کہ وہ دونوں طرف سے پھس گیا کہ وہ مجبور ہو کہ اس نے ایک کیس کے اندر ان کو تھوڑی سزا دی اور دوسرے کے اندر ان کو بری کر دیا اور مسلم لیگ نون بڑی کوشش کر رہی ہے مریم نواز نے دوبارہ سے ٹویٹس کی ہیں مسلم لیگ نون کے دیگر انماؤں نے ٹویٹس کی ہیں کہ جی یہ جج دیکھ لیں جی اب یہ اس کا کنڈکٹ سامنے آ گیا ہے حالانکہ یہ کنڈکٹ اس کا جو آیا ہے سامنے یہ مسلم لیگ نون کے خلاف جا رہے ہیں یہ سارے ثبوت مسلم لیگ نون کے خلاف جا رہے ہیں کہ آپ خود اس کو لگانے والے آپ خود اپنے کیسز اپنی حکومت کے مطلب فائدہ لیتے ہوئے اور بعد ازاں آپ نے پھر اسی کے پاس اپنے کیس ٹرانسفر کر رہے ہیں پھر دورانے سماعت آپ اس ملزم کو گھر بلا کے ملزم جو ہے وہ جج سے ملاقات کرتا ہے پھر ملزم کا بیٹا جج کو جو ہے لالش دیتا ہے اور ساتھ ویڈیو جو ہے ایک ثریٹ کے طور پر دکھائی جاتی ہے کہ جناب یہ دیکھ لو کہ اگر تم نے فیصلہ نہ کیا ہمارے حق میں تو یہ ویڈیوز پبلک ہو جائیں گی اور اس کے بعد تمہارے پلک ککھ نہیں رہے گا اور جب اس نے فیصلہ دے دیا تو اس کو پھر بگتنا پڑا کہ اس کے بارے میں جو ویڈیوز تھیں انہوں نے وہ پبلک کی بقاعدہ پریس کانفرنس کی آکے اور کوشش کی کہ اس سارے جو سسٹم ہے یہ جو جو جوڈیسری کا سسٹم ہے خاص طور پر اور یہ جو فیصلہ تھا اس کو متنازع کیا جائے اور نواز شریف کی سزائیں جو ہیں اس کو کال ادم کرا دیا جائے اور باقی انہوں نے جو یہاں گیم ڈالنے کی کوشش کی اس کے علاوہ ان کا ماضی اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس قیوم والا معاملہ جسٹس نسیم حسن شاہ والا معاملہ پھر جسٹس اجاز چودری کے نیا معاملہ سامنے آیا ہے کہ میمو گیٹ کے اندر جو انہوں نے فیصلہ ہے ان کے خلاف دیا تھا پپس پارٹی کے خلاف یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کے بارے میں جو فیصلہ آیا تھا تو بعد ازاں مسلم لیگ نون کی پریزیڈنسی کے اندر وہ سرف کرتے رہے تو کس طرح یہ ججز کو سرکاری اداروں کو کرپٹ کرتے ہیں کس طرح انہوں نے گیمیں ڈالی ہیں بقاعدہ فیڈلنگ لگائی کہ جس وقت سے نواز شریف حکومت میں آئے ہر ادارے کو کرپٹ کیا اس کی کپیسٹی بیلڈنگ نہیں ہونے تھی ان کی جو اخلاقیات تھی ان کو تباہ کیا کہ یہ لوگ کسی بھی طرح سے ہمارے خلاف اگر کبھی مجبوری بن بھی جائے تو کوئی کاروائی نہ کریں پانامہ کے سب سے بڑی اگزامپل موجود ہے اس کے علاوہ ان کے جو پہلے دور حکومت جتنے گزرے ہیں کہ جو بھی یہ فراڈ کرتے رہے کسی ادارے نے ان کے خلاف کاروائی نہیں کی آپ یہاں سے دیکھیں کہ سٹیٹ بینک کے گورنر جو تارک باجوا تھے نواز شریف کے دور کے اندر کہ اس آگڈار اور ایسان اقبال نے کہا ہم دو سو ارب جو ڈالرز ہیں وہ ہم سوئس پینکوں سے واپس لے کے آئیں گے اور بعد ازان جب پیپلز پارٹی ہے انہوں نے بھی جا کے کہا کہ جناب کیا ہو گیا ہے گندے ہو جاؤ گے آپ کے لوگوں کے بھی پیسے پڑے ہیں ہمارے لوگوں کے بھی پیسے پڑے ہیں تو مربانی کرو اس معاملے کو ٹھپ کر دو تو گورنر جو تھے سٹیٹ بینک ان کے طرف سے بھی یہ معاملہ ٹھپ کر دیا گیا اور اس کے بعد ان سب لوگوں نے سوئس پینکوں سے پیسے نکال کے کہیں اور شفٹ کر دیئے اور اس طرح یہ لوگ جو ہیں مل کے گیم ڈالتے ہیں اچھا اس جج ارشد ملک کے معاملے کے اندر صرف مسلم لیگ شامل نہیں ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی برابر کی صدار ہے لطیف خوصہ کا اس میں نام آتا رہا ہے کیونکہ مجھا کہ ملتان میرا اور اس کے بعد لطیف خوصہ بھی بلکاتے کرتے رہے یہ ویڈیوز کا معاملہ سامنے آئے کیونکہ لطیف خوصہ جو ہیں وہ بھی پس پارٹی قیادت کے وکیل ہیں اور ان کو بھی پتا تھا کہ ہماری قیادت جو ہے وہ بھی چوریاں ڈکیتیاں کر چکی ہے اور اس نے بھی پھسنا ہے اور اسلام آباد کیا تصاب عدالتوں میں ان کے قلاب کیسز چل رہے ہیں تو انہوں نے بھی اس لیے وہ کہتے ہیں پریکاشنری طور پر انویسمنٹ کرنے کی کوشش کی اس معاملے میں شامل ہونے کی کوشش کی کہ یہ جج جو ہے یہ نواز شیف کو بھی لیوریزے کا تو بعد ازہ ہماری لیڈرشپ جو ہے ان کے کیسز بھی جانے ہیں تو ہم بھی کسی طرح کہے کے اپنے کیسز ارشد ملک کے پاس لگوائیں گے اور ہماری اس میں بچت ہو جائے گی لیکن بدقسمتی یہ کیسا نہ ہو سکا اور اس سے پہلے ہی ارشد ملک جو ہیں انہوں نے سزا دی تو ان کے خلاف مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ساری چیزیں پبلک کر دیں اور تماشا لگایا اور ان کا جو حلف نامہ تھا اس کی بنیاد پہ اور انہوں نے ساری تحقیقات ہوئی تو لور آئی کورٹ نے ان کو نوکری سے فارق کر دیا اب نواز شریف جو ہیں جتنا مرضی شور مچالیں مریم نواز جے باقی لوگ جتنا مرضی شور مچالیں یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیجے گا یہ لوگ جتنا مرضی رسگلے کھالیں لیکن یہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ پہلے سے بھی جنا سخت قسم کا فیصلہ اس کیس میں آ سکتا ہے اگر اس کا ری ٹرائل ہوتا ہے اور اس کے اوپر اگر کورٹ کوئی فیصلہ لیتی ہیں سپریم کورٹ کا بنتا ہے کہ اس کے اوپر بقاعدہ جو ہے اب پروسیڈنگ کرے کیونکہ تب بھی سپریم کورٹ نے اس پر نوٹس لیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لیا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات دوبارہ پروسیڈنگ ہونی چاہیے کہ ایک جج کس طرح سے ایک ملزم کو جس نے قوم اور ملک کو لوٹا جھوٹ بولے بددیانتی کی فراڈ کیا اور اس کے بعد فراڈ کر کے وہ شخص آج بھی ازاد پیر رہا ہے اور اس کے باقی ہرکارے جو ہیں باقی پارٹی کے لیڈران جو ہیں وہ اس وقت جو ہے نیریٹیب کو نقصان پچھا رہے ہیں اور عدالتوں کی ساکھ کو بھی نقصان پچھا رہے ہیں تو اس کیس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ٹک اپ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے کیونکہ عرشد ملک کو سزا ہوئی ہے تو نواز شریف اور ان کے ساتھ جو بلیک میلرز تھے ان سب کو بھی سزا ہونی چاہیے ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ سارا معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی عقل میں آتا ہے کی نہیں آتا کہ آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا ہے یارشد ملک جو ہے اس نے ایجنسیوں کے دباؤ کے تلے آ کے فیصلہ کیا ایجنسیوں کے دباؤ تلے ہوتا تو پر ان کو پتا ہوتا کہ نواز شریف سے ملاقات کر رہا ہے حسین نواز سے مدینہ میں ملاقات کر رہا ہے اور اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور اس جاج نے جو تھے جو کے اوپر نگران جاج تھے ان کو بھی رپورٹ نہیں کیا کہ جی مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمی نون ہی اس سارے پلوٹ کے پیچھے تھی جس طرح پہلے سے گیمیں کرتے ہیں ججوں کو اداروں کو بلیک میل کر کے ہر طرح سے بائی ہوک اینڈ کروک ان کو اپنے جو ہے نیچے لگا کے ان سے فیصلے لینے کی یا اپنے حق میں جو ہے کام کروانے کی کوشش کرتے رہے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ